اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی ہی مزیدار ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دس ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ کیٹس کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں کیٹس ایک طرح کا کہہ لیکن لف کرتی ہیں ان چیزوں سے یہ کرنا لیکن میں ساتھ آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں جو بھی میں آپ لوگ کو چیزیں بتاؤں گا جو کیٹس کو پسند ہیں کہ یہ کیٹس کے لیے اچھی ہیں بھی یا نہیں ان کی صحت کے لیے اچھی ہیں بھی نہیں کیا ان کو نقصان ہوتا ہے کسی چیز سے یا کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے شاید ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گے جن میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں پسند ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کا کوئی نقصان یا فائدہ ہے بھی یا نہیں تو ویڈیو اینڈ تک لازم ہی دیکھیں گا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کیٹس جو اوپن وینڈوز پہ جا کے بیٹھتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیٹس جو ہیں وہ اکثر جو ہیں اپنی وینڈوز کا گھڑکی جو وینڈوز ہوتی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں باہر دیکھتی رہتی گھنٹو گھنٹو تک اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے اوبزرویشن کرنا اور دوسرا ہے کہ وہ سپیسیفکلی اوپن وینڈوز کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں اوپن وینڈوز کے پاس جا کے بیٹھنا تو اس میں نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کیٹ اڈلٹ زون میں جا رہی ہے تو وہ جب دیکھتی ہے باہر کی بلیوں کو یا باہر کے بلوں کو دیکھے گا تو وہ اگریشن اس کے اندر ایک تو آئے گا اور اس کا دل بھی کرے گا کہ وہ باہر جائے اور دوسری چیز ہے کہ اوبزرویشن کرنا اوبزرویشن کرنے میں کیٹس جو ہیں وہ بہت ماہر ہیں وہ گھنٹو بیٹھ کے ایک چیز کو دیکھ سکتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ اچھا ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی کیٹس کسی کیٹ کو دیکھ رہی ہے باہر تو اس سے نہ دیکھنے دیں اس سے اگریشن بھی آئے گا اور جب وہ اڈلٹ زون کے اندر جائیں گی ہیٹ پہ آئے گی بلی آپ کی یہ ہے بلی آپ کا اڈلٹ ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ باہر بھاگے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی جو وینڈوز ہیں وہ اس کے آگے نیٹ نہیں لگا وہ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تو نیٹ رہی ہے لازمی لگوا لیں کہ آپ کی جو کیٹ ہے وہ جم کر کے ہی باہر چلے گئی کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ میری وینڈوز سے جو ہے وہ ایک دفعہ کیٹ جم کر کے باہر چلے گئی ہے کسی کیٹ کو دیکھ کے تو اس چیز میں لازمی احتیاط کریں اور دوسری چیز سکریچنگ کرنا کیٹس کو اپنے نیلز سے ساتھ بہت زیادہ پسند ہے اب اس میں کیٹس کے لئے تو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ جو سوفا ہیں یا پھر آپ لوگ گھر میں بچے ہیں تو وہ ان کو سکریچ اگر کرے گی خاص طور پر سوفا وغیرہ پہ ہیں بیٹ کے آس پاس جو سکریچ کرتے تو اسے سوفا وغیرہ خراب ہوتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے سکریچر جو ہیں وہ دیں گریفرنٹ طرح کی سکریچر آتے ہیں آپ لوگ ہماری پیٹ شوف سے بھی خریج سکتے ہیں تو اسے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے سوفا وغیرہ بچ کے رہیں گے اور اس میں کسی بھی قسم کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ کیٹس جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتی ہے تو یہ بہت مزیدار ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیٹس کے لئے اور اس کے بعد تیسری چیز ہنٹنگ کرنا اب جو انڈور کیٹس ہیں ان میں یہ عادت بہت کم ہوتی ہے ویسے ہنٹنگ کرنے کی جو ڈومیسٹک بریڈز ہیں ان میں بہت زیادت ہوتی ہے بہت شکر آپ ان کو گھر میں ہی پا لیں شروع سے ان کے اندر ہیبٹ ہوتی ہے ہنٹنگ کرنا برٹس کو دیکھتے ہیں یا پھر ڈیفرنٹ جو ہیں وہ جو کوکرچ چیز ہوتے ہیں یا چپکلی ہوتی ہے ان چیزوں کا ہنٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ کی کیٹس اس طرح کر رہی ہیں اگر تو وہ برٹس کو پکڑ رہی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ وہ کہیں پکڑتے پکڑتے کہ کہیں اور گرنا جائیں یا پھر وہ انسیکٹس کو پکڑ رہی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے انسیکٹس ہیں کہیں وہ زہریلے تو نہیں ہیں تو میرا تو آپ لوگوں کو مشرعہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کی کیٹ ہنٹنگ کر رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا باس کرمائی اس چیز سے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی چپکلی پکڑ کے کھا لے جو زہریلی ہو یا کوئی انسیکٹ پکڑ کے کھا لے اگر تو آپ کی کیٹ کھاتی نہیں ہے کھیلتی اور مارتی اور پھینک جاتی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ہنٹنگ کرنے دیں لیکن اگر اس طرح سے کریے کہ پکڑ کے کھا جاتی ہے تو اس چیز سے اس کو بچائیں اس طرح سوڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ٹوکسک چیز بھی جو وہ کھا سکتی ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پانچ فی چیز جو ہے وہ ہے کیٹنیب اب کیٹنیب جو ہے کیٹس کو زیادہ تر سیونٹی پرسنٹ کیٹس کے اندر کیٹنیب ایفیکٹ کرتی ہے اور تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ کیٹس کے اندر کیٹس کو کوئی ایفیکٹ نہیں کرتی خاص طور پر جو کیٹس سٹریس کے اندر ہوتی ہیں ان کو کیٹنیب ہے وہ بہت زیادہ ایٹریکٹ کرتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیٹنیب کس طرح کی یوز کرنا ہے یہ بہت ساری چیزوں کے پر ویری کرتا ہے لیکن اگر آپ کی کیٹ اگر آپ بار بر اپنے کیٹ کو کیٹنیب دے رہے ہیں اور وہ اسے لائک بھی کر رہی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اسے بار بر وہ چیز دیں صرف جب وہ ریلیکس کرنا ہے اس کو وہ سٹریس کے اندر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ کیٹنیب یوز کریں تو پھر زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ زیادہ بار بر آپ لوگوں نے کیٹنیب یوز نہیں کرنی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کرلے ہیں یہاں پہ کیٹس ان ڈوکس ریلیٹیڈ بہت سواری پروڈکس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، اپنے فیش شوئل، ملٹی ویٹائمینز اور ایسی بہت سواری پروڈکس جو آپ کی کیٹس ان ڈوکس کے لئے بہت سواری فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پانچ وی چیزیں پیرنگ کرنا لائک آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بلیج ہے وائیبریٹ کر رہی ہے کوئی موٹر چل رہی ہے وہ بیسیکلی پیرنگ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا بالکل بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے کیسے جب ریلیکس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی سی وائیبریٹ جنریٹ کرتی ہیں اور اس کا بلکہ فائد ہے انسانوں کو بھی کہتے ہیں سائنس کے اندر ہے کہ یہ انسانوں کو بھی جو ہے کافی ساری ریلیکس کرتے ہیں ایک انسان اگر اس کے ساتھ بیٹھا ہے وائیبریٹ پیرنگ کر رہی ہے تو اس کو ڈیلیکس کرے گا تو اس کا بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہو نہ ہی آپ لوگوں کو پریشان ہونے نہیں ضرورت ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سلیپنگ کی کیرس جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں زیادہ سے زیادہ سونا کیرس جو ہیں وہ دن میں بیس گھنڈے تک بھی سو سکتے ہیں یہ نورمل ہے خاص طور پر گرمیوں کے اندر تو کیرس بہت زیادہ سوتی ہیں اور لوگ پریشان ہوئے تھے کہ کیرس ہماری زیادہ کیوں سو رہی ہیں شاید زیادہ لیزی ہو گئے ہیں گرمیوں میں کیرس جو ہیں وہ تھوڑی سی لیزی ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ سوتی ہیں اگر آپ کی کیرس بہت زیادہ سو رہی ہیں لیکن کھانا بھی نہ ٹھیک سے کھا رہی ہے اپنی نورمل ایکٹیویٹیز کر رہی ہے تو کسی بھی قسم کوئیشو نہیں ہے کیونکہ ان کو سونا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں سیلف گرومنگ کی بیسیکلی سیلف گرومنگ جو ہیں وہ کیٹس کی نیچر کا حصہ ہیں وہ اپنے آپ کو لکھ کرتی ہیں صاف کرتی ہیں بار بار کرتی ہیں اس میں ایک نقصان والی بات یہ ہے کہ جب آپ کی کیٹس سیلف گرومنگ کرتی ہیں تو وہ جب لکھ کرتی ہیں خاص طور پر جو لونگ ہیئر کیٹس ہیں ان کے جو بال ہیں وہ ان کی بوڈی کے اندر جاتے ہیں اور وہ ہیئر بول بن کے جو ہیئے وومٹ کر دیتی ہے اس کو تو اگر آپ کی کیٹس بار بار سیلف گرومنگ بہت زیادہ کر رہے تو اتنے ہی بال اس کے اندر بھی جائیں گے اور اتنا ہی مسئلہ اس کو کریٹ ہوگا اس کے اندر تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے زیادہ ہیئر بول جو ہیں وہ اندر ناب بنے کہ آپ لوگوں نے دن میں کم سے کم بھی دو دفع اس کو برش کرنا ہے تاکہ جو دیڈ ہیئرز ہیں وہ برش کے ساتھ اتر جائیں اور جب وہ سیلف گرومنگ کریں تو کم سے کم جو بال ہیں وہ اس کی بوڈی کے اندر جائیں اس طرح سے آپ اس کو ہیئر بول کی پروپلم سے بچا سکتے ہیں بلکہ میں نے اس کو ایک ویڈیو ہی بنا جئی ہے یہ پروپر میں کوشش کروں گا یہاں پر پوپ اپ پر اس کا لنک لگا دوں آپ لوگ جا کے دے سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ بھی اس کو اندر بتایا گی ہے اس کے بعد کیرس کو رننگ وارٹر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا جہاں اگر نل کھولا ہو تو کیرس جو ہے وہاں پر موڑا کھڑی ہوئی ہی اور پانی پینے شروع کر دیتی ہیں تو یہ بھی بہت ایک اچھی چیز ہے اور اس طرح کے فاؤنٹینز آتے ہیں water fountainز آتے ہیں یا پھر فریش وارٹر دوز آتے ہیں اگر کوش اس طرح کے فاؤنٹین بنے ہوتے ہیں یا نل سے پیدے تو اس کو پینے دیں اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ اور کیٹس جو ہیں وہ ایسا ہی پاک ہوتی ہیں اگر وہ آپ کے پینے والی نل سے بھی پانی پی رہیں تو وہ آپ کا نل جو ہے وہ پاک ہی ہوگا وہ اس سے نا پاک نہیں ہوگا تو یہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کی بڑھائی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم بات کر لیں گے سن بات کی بیسیکلی کیٹس سن بات بہت سند ہے میں ریکومنٹ کروں گا کہ گرمیوں میں تو بالکل بھی نہ کرنے دیں گرمیوں میں کیٹس ویسے بھی خود نہیں جاتی ہیں زیادہ سردیوں میں جو ہیں وہ سن بات بہت اچھ ہیں ان کے لیے ان کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور اکثر کیٹس جو ہیں وہ اتنی ریلیکس ہوتی ہیں سن بات لے کر کہ وہ گھومنے شروع ہو جاتی ہیں اپنی بوڈی کے اردگی گلاتی ہمانے شروع کر دیتی ہیں کچھ لوگ پریشان بھی ہوئی تھے کہ ہماری بلی جو ہے وہ دھوپ میں جا کے بیٹھتی ہے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو ان کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور ویسے بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے سن بات لینا تو لازمی اپنی کیٹس کو سردیوں کے اندر سن بات خود سے بھی کروایا کریں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس کے بعد لازم میں جو کیٹس کو بہت پسند ہے اور سب سے مزید کی چیز بھی ہے سب سے سان چیز بھی ہے وہ ہے پیٹنگ پیٹنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ سر کے اوپر پیار کر سکتے ہیں گردن کے نیچے پیار کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ غلط جنگاں پہ پیار کرتے ہیں پیٹ کے نیچے کر رہے ہوتے ہیں اکثر یا اس کو کمر والی سائٹ پہ ٹانگ پہ ٹانگ والی سائٹ پہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نہ کیا کریں جو اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ کیا ہے کہ سر کے اوپر آپ رام جیسے مساج کرتے ہیں اس کی جو ہے اس کی گردن والی سائٹ پہ مساج کریں ان کو بہت زیادہ پسند ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں بہت جو ہے انفرمیٹیو لگی ہوں گے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند نہیں تو مجھے لازمی ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں ان چیزوں کے بتاؤں گا کہ کیٹس کو کنجھ چیزوں سے نفرت ہیں کیا چیز جو ان کو پسند نہیں ہیں اور اگر ویڈیو پسند نہیں تو لائک ضرور کریں سبسٹرائب ضرور کریں چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ